ہیلو مائی ڈیر سٹوڈنٹ سواگت کرتی ہوں آپ سبی کا ستمبر سلپی ہوم سائنس کلاسز میں اگر آپ نے میری کلاس کو سسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیں سسکرائب کرنے سے آپ کو میری لائف کلاس کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ مل جائے گی اور آپ میری لائف کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں چلیے فرینڈ شروع کرتے ہیں آج کی کلاس اگر آپ کو میرے نوٹس چاہیے تو اس نمبر پہ آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں نوٹس فیس یہ دی گئی ہے آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے وہ جپانی پوس پیوستہ پڑھنے جا رہے آپ کی جپانی پوس پیوستہ سے تیزی ٹی کا پیپر ہو پیزی ٹی کا ڈومیسٹک سائنس کا اور ڈی ڈی پل ایس بی کا پیپر ہو یا آپ اترا کھنڈ کا پیپر دینے جا رہے ہو تو یہاں سے کوشن پوچھ رہے جاتے ہیں یہ انپورٹن ٹاپک ہے اور اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے پریویس یئر میں یہاں سے کوشن آئے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ جاپانی سیلی ہوتی کیا ہے تو جاپان میں کیا ہوتا ہے جو پوس پیو سیلی محطپور کلا مانا جاتا ہے جو پوس پیو سیلی سیلی محطپور آٹ کلا مانا جاتا ہے جاپان میں جو پسپسجا کا عارم چھٹوی سدی سے ہوا تھا آن سے لگوار چودہ سو ورس پہلے بھگوان بودھ کی مورتی پر سمارپت کرنے ہی تو فور رکھے جاتے تھے جو بھگوان بودھ تھے ان کی مورتی پر سمارپت یعنی آرپت کرنے کے لئے کیا رکھتے تھے فور رکھے جاتے تھے اور یہ فور پرائے برے کاسے کے پاتروں میں رکھے جاتے تھے اس بات کو یاد رکھے گا کہ یہ فور کاسے کے پاتروں میں رکھے جاتے تھے سجا پرائے دس بندہ فٹ تک اوچھی ہوتی تھی دھیرے دھیرے اس فرقائے کے فور سم بھراند پرواروں دورہ اپنے گھروں میں پوجہ استھلو جنہیں ہم توکو نامہ کہتے تھے میں بھی یہ ویبستہ کی جانے لگی تو کوچن پوچھا جاتا ہے کہ توکو نامہ کیا ہے تو دیرے دیرے کیا ہوا کہ فور سم بھراند پرواروں دورہ اپنے گھروں میں پوجہ استھلو جنہیں وہ توکو نامہ کہتے تھے میں بھی یہ ویبستہ کی جانے لگی پھر ایک بانہ کیا ہے ایک بانہ کیا ہے تو پوس پی سجا کو جاپان میں ایک بانا کے نام سے پکاہ جاتا ہے ایک بانا کا شابدک آت ہے جیویت فول کوشن یہاں سے آتا ہے کہ ایک بانا کا جو شابدک آت کیا ہے تو اس بات کو اچھی طرح دیمان بٹھا لیجے ایک بانا کا شابدک آت ہے جیویت فول وہاں فول اور پودے سچمت جیویت مانے جاتے ہیں پہ کرتی divers کے اوراں کھاتے ہیں جو فول اور پودے سچمت جاتے ہیں جا میں ج پشتر سجا ان کے لئے سوندری نہیں بلکہ آت میں ابھی وقتی بھی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ پسو سجا کر کے بس ہم نکھال آ رہے ہیں سوندار بتا رہے وہ نہیں ہے بلکہ پرکرتی کی آت میں ابھی وقتی یعنی پرکرتی کیا کہنا چاہتی ہے اس کی ابھی وقتی بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ پسو سجا صرف سوندار کے لیے سندرتہ کے لیے تو پسو سجا ان کے لیے صرف سوندار کا پرتیک نہیں ہے بلکہ وہ پرکرتی کی آت میں ابھی وقتی بھی ہے یعنی پرکرتی کیا کہنا چاہتی ہے ایک بانہ اتھات پھولوں کے مادیم سے پرکتی کو کی یا بھاشا شیلی پشی میں بھی کافی لوگ پری ہے تو اس بات کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ایک بانہ اتھات پھولوں کے مادیم سے پرکتی کو کی یا بھاشا شیلی پشی میں بھی کافی کیا ہے لوگ پری ہے پرسید ہے اور سجا شیلی اس کا بڑا پروابرا ہے جو سجا شیلی ہے سجاوٹ کی شیلی ہے اس کا بڑا پروابرا ہے اک بانہ اب وش میں سب سے ادھک لوگ پریش شہلی ہے تو یاد اکیے کہ کون سی سب سے ادھک لوگ پریش شہلی ہے تو اک بانہ موری بانہ اور نازیرے موری بانہ اور نازیرے دیکھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پرگتی کے ساتھ ساتھ جاپان میں دھیرے دھیرے پسپسجہ میں پریمارجن ہوا ہے پسپسجہ میں بھی کیا ہوا پریمارجن ہی پرورتن ہوا ہے انیسوی صدی سے پسپسجہ گھر میں کیورد توکو نامہ آتھا دیوستھل میں ہی نہیں کینٹو گھر کے ادھکانس کچھوں میں بھی کی جانے لگی تو کیا انیسوی جب ساتھابدی آئی تو اس بات کو لوڈ ڈاؤن کر لیجے انیسوی جب ساتھابدی آئی تو انیسوی صدی سے پسپسجہ گھر میں کیورد توکو نام آتھا دیوستن میں نہیں بلکہ گھر کے ادھکانس کچھوں میں بھی کی جانے لگی جاپان کی جو ساوادک جو پرچلی دو شیلیاں ہیں پہلی ہے موری بانا دوسری ہے نازیرے تو موری بانا میں کیا ہوتا ہے انپورٹن جاپان کی ساوادک پرچلی دو پرچلی شیلیاں کیا ہیں تو موری بانا اور نازیرے موری بانا میں کیا ہوتا ہے کہ چورے اتھلے پاتروں کا پریوک پس پہ سجا ہے تو کیا جاتا ہے موری بانا میں کیا کہتے ہیں کہ چورے اور اتھلے جو اتھلے پاتر ہیں ان کا پریوک ہم کس میں کہتے ہیں پس پہ سجا کے لئے کہتے ہیں سجا ستندھ رہتی ہے اور جو سجا ہوتی ہے فری رہتی ہے فریڈم رہتی سجا میں نازیرے ادھک پرچین سجا سے لیے نازیرے کیا ہے ادھیک پراشین سجا سہلی تو یاد اکھیے گا کہ نازیرے ادھیک پراشین سجا سہلی ہے اس میں لمبے پاتروں کا پریوک کیا جاتا ہے تو کوشن آتا ہے کہ نازیرے میں کیسے پاتروں کا پریوک کیا جاتا ہے لمبے اور موری بانہ میں چورے اتلے پاتروں کا پریوک کیا جاتا ہے تو ان دونوں کو اپنے مائن میں سیٹ کر لیجی کہ کوشن کیسے بھی آئے ہم آپ کو غلط کر کے نہیں آنا ہے اور بات کو اچھی اپنا دماغ میں بیٹھانا ہے کہ جاپان کی سوالی پسلی دو شالیاں کون سی ہیں موری بانا اور نازیرے موری بانا میں ہم چورے اتھلے پتروں کا پریوک کرتے ہیں اور نازیرے میں ہم کیا کرتے ہیں لنبے پتروں کا پریوک کرتے ہیں اس کے بعد اب آج ہم لو نے جانا کہ جاپانی پسلی سجا کیا ہے اور اس میں جو اکبانا ہے وہ کیا ہے کل کی اس کے نیکس کلاس آئے گی رات دس بجے تو اس میں ہم جانیں گے کہ جاپان میں جو پسلی سجا کے کچھ وشش بھاؤں ہیں تھیم سے ان کی عبیویتی ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے وہ عبیویت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جاپان میں کچھ پسلی سجا کیا کرتے ہیں اپنے بھاؤں کو عبیویت کرتے ہیں اور ان سے کیا نکلتا ہے جب عبیویت کرتے ہیں تو ایک آردھ نکلتا ہے تو اسی میننگ کو جانیں گے نیکس کلاس میں کہ وہ آردھ کیا ہے وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں ان کی میننگ کیا ہے تو نیکس کلاس دس بجے ہوگی اس میں ہم لوگ سمبل یعنی پسپر ووستہ کی پرتیق سیمبل بھاو کے بارے میں جانیں گے یہاں سے کوششن آپ کے اچھے خاصے پریویئرس یا اٹھا لیجے ٹیزیٹی پیزیٹی کے پانچ سے لے کر چھے نمبر کے آتے ہیں تو رات دس بجولی کلاس بہت امپورٹنٹ رہونے والی ہے تو اس کا ایک پوائنٹ اچھی طرح سے لکھ لیجے گا اور یہ نوٹ جو میں دے رہی ہوں یہ ایسے ہیں جو آپ کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں اور کوئی یہ آپ کو ملتے نہیں ہیں تو یہ ساری کلاسز امپورٹنٹ رہی ایک ایک نمبر بھی سیلیکشن کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس بار ٹیزیٹی میں آپ کا پتا ہوگا کہ آپ کا انٹرویو نہیں ہوگا تو آپ کو جتنی آپ ریٹرن میں محنت کرو سکتے ہو آپ ریٹرن میں محنت کرو اور نمبر لے جاؤ تو فرنس آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس کلاس میں نیکس ٹاپک کے ساتھ چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں جس سے آپ کو میری لائف کلاس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی اور آپ میری لائف کلاس آرام سے اٹینڈ کر سکتے ہو اگر آپ چینل کو سسکرائب نہیں کرو گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملے گی اور آپ میری لائف کلاس نہیں اٹینڈ کر پاؤ گے آپ جو کہتے ہو میں نوٹیفیکیشن نہیں ملی تو اسی لیے ملتی کہ آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوگا سسکرائب کرنے سے آپ کو نوٹیفیکیشن ٹین ٹو ٹین مل جائے گی اور آپ میری لائک کلاس آرام سے اٹینڈ کر سکتے ہیں تو دھنواد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں